السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عمر شریف بات کر رہا ہوں ڈسکوری اسلام ایڈوکیشن ٹرسٹ کے پریزیڈنٹ ہوں تو آج میں اردو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں تھا کہ پورے انڈیا میں رہنے والے میرے بات سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ پہلے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں ٹاملہڈ کا ہوں اور کرناڈا کا میں رہتا ہوں تو اس لئے میں نے اردو کے تلفز میں تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتے ہیں آپ تھوڑا برداشت کیجئے انشاءاللہ آج کے جو انوان جو ہے جو گلتیاں جو نماز میں ہوتی اس کے بارے میں میں تھوڑا بات کرنا چاہ رہا ہوں مگر آپ یہ مت سمجھے کہ میں ایک فتوہ دینے والا یا کوئی آپ کو پورے اس کے بارے میں رہنما دینے والا ہوں کر کے آئیسہ مت سمجھے بس ایک مسلم ہوتے میں چند چیز آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں مگر میں کوئی عالم نہیں ہوں اور میرے بات کو آپ اتنا بھی اہمیت مت دیجئے بس میرے خیال کو تھوڑا بہت سنیے اگر اس میں حقیقت ہے تو اس کو مان لیجئے اگر کچھ گلتی ہے تو مجھے بتا دیجئے تاکہ میں بھی اصلاح کروں بس اتنا ہی ہے کیونکہ ہر آدمی جو علم اس کے پاس ہے وہ اس پر عمل کرنا چاہئے اور دوسروں تک وہ علم کو لے جانا چاہئے لے کے جانا چاہئے تو یہ میں نے سمجھ لیا دین کے اندر ہر ایک آدمی جو ہے ہر ایک مسلمان جو ہے جتنا اس کے پاس علم ہے وہ اس پر عمل کرنا چاہئے پہلے اور لوگوں تک لے کے جانا تو اسی بنیاد پر میں نے آپ کے سامنے آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں آج جو ہے لوگان جو ہے بہت سارے چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لئے تیار ہیں دنیا کے مسئلے دنیا میں یہ جو بھی ہو رہے حکومت کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں بات کرنے کے لئے تیار ہیں انڈیا کے کانون کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جو بھی ہو رہے یعنی نیا چیز آگیا ہر چیز کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لئے مسلمان تیار ہیں مگر ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے پانچ وقت کا نماز صلاح نماز اتنا امپورٹنٹ ہے اس کے اندر اتنا اہمیت ہے دین کے اندر جیسے ہی ہم جو ہے کلمہ پڑھ لیتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ ہم کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقت میں کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہے ہم مان لیتے ہیں وہ ماننے کے بعد توحید کو سمجھنے کے بعد وہ توحید کو بھی ہم لوگوں تک بتانا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے نماز جو ہے امیڈیٹ فورن جو آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کو نماز پڑھنا اس کو فرض ہو جاتا تو فرض جو امپورٹن ہے پائیو پلرز آف اسلام بولتے ہیں اس میں فسٹ امپورٹن آفٹر تاوہید جو ہے تاوہید کے بعد جو بہت اہم امپورٹن چیز جو ہے نماز تو اس نماز کے اندر اتنا گلتیاں لوگوں کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں لوگوں ڈسکس نہیں کر رہا 생겼ہ ایسے ہم اس پر امپورو کر سکتے تو اسی لئے ہم جس چیز کے بارے میں ہم زیادہ بات کرتے رہیں گے اس پر ہم توجہ دے سکتے اور اس آدمی ہمچنی اور خوش ہو سکتے اس چیز کے اوپن تو اس لئے جو ہے نماز کے جو امپورٹنس اور اس میں جو گلتیاں ہو رہے ہیں جو عام طور پر تو اس کے بارے میں بات کرنے کے لئے میں آپ کے سامنے ہوں امپورٹنٹ چیز جو ہے نماز میں سستی نہیں ہونا چاہیے امپورٹنٹ جو چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَوَائِلُ لِلْمُسَلِّن أَلَّذِينَ هُمْ أَن سَلَاتِهِمْ سَاحُونَ ان لوگوں کے اوپر لانت ہے ان لوگوں کو عذاب ہے کون جو نماز پڑھتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مگر وہ وقت پر نہیں پڑھتے ہیں دیکھیں جو نماز پڑھتے ہیں مگر اس وقت پر نہیں پڑھتے ہیں اس کو ڈیلے کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں اس میں سستی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں فَوَائِلُ لِلْمُسَلِّن جو نماز پڑھتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں ان پر لانت ہے کیوں کیونکہ وہ لوگ جو ہے اس پر سستی کے ساتھ نماز پڑے وہ وقت کو چھوڑ کر وہ جو ہے ڈیلے کرتے ہوئے وہ لوگ نماز پڑے تو اس پر ہم بہت غور کرنا چاہیں آج کل جو ہے مسلمانوں جو ہے اتنا دلچسپی کے ساتھ یعنی روہنگیاں مسلمانوں کے بارے میں بات کرنے کے لئے تیار ہیں پورے رات و رات چائے کے ساتھ دین کے بارے میں بات کرنا کے تو تیار ہے مگر فجر کے وقت میں نماز پڑھنے کے لئے مسجد تک جا کے نماز پڑھنے کے لئے ان کے پاس فرصت نہیں ہے اوکی اسہ ہو سکتا ہے دیکھیں جمعے کے نماز میں اتنا لوگ آتے ہیں اتنا لوگ آتے ہیں وہاں نماز پڑھنے کے لئے بھی جگہ نہیں ہوتے بہت سارے مساجد میں کیا ہے نماز پڑھنے کے لئے بھی جگہ نہیں ہوتے تو آئی سال میں کیا کرتے ہیں باہر جو ہے وہ حاصر ڈال دیتے ہیں اور وہاں پر نماز پڑھتے ہیں وہ جمعے کے نماز میں آئی سے حال ہے مگر پانچ ہوت کے نماز میں کیوں آئی سے نہیں ہے کیونکہ اس پر سستی ہے اس کے اہمیت ان لوگ نہیں سمجھیں اسی لئے تو میں نے کیا کہا آپ کو میں کوئی ایک نیا چیز نہیں بتانا والا ہوں کوئی بھی مفتی بن کے آپ کے سامنے نہیں آ رہا ہوں آپ کو کوئی فقہ بات نہیں بتا رہا ہوں بہت کامپلیکیٹڈ بات نہیں بتا رہا ہوں آپ کو ایک سمپل چیز یاد دلانے کے لئے آ رہا ہوں ایک ریمائنڈر بن کے آ رہا ہوں آپ یاد دلائیے دین کے بارے میں یاد دلائیے جس کے اندر ایمان ہے وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو اس لئے میں آپ کے سامنے آ رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی میں تھوڑا یاد دلاؤ اور آپ بھی مجھے یاد دلائیں کس کے بارے میں نماز کے بارے میں سلاح کے بارے میں تو سستی نہیں ہونا چاہیے تو آدمی جو ہے بہت خوشی سے جانا ہے مسجد کو جیسے کی تمہارے لائف میں بہت امپورٹن چیز کیا ہے وہ نماز ہے جو بھی ہو سکتے ہیں تمہارا اگر سی ایم کے ساتھ میٹنگ ہے اور پی ایم کے ساتھ میٹنگ ہے یا دنیا کے جو بھی بادشاہ ہونے تھے ان کے ساتھ میٹنگ رہا تو بھی جو اللہ کے ساتھ جو میٹنگ ہو رہا ہے نا وہ ہر چیز سے بہت اہم ہے ویری امپورٹن جو ہے اللہ کے ساتھ جو میٹنگ پانچ وقت نماز میں کیا ہوتا ہے ہم جو ہے اللہ کے ساتھ بات کرنے کے لئے جا رہے ہیں مسجد کو تو جو آدمی مسجد کو جا کے نماز پڑھتا ہے ٹونٹی فائٹ ٹائمز زیادہ جو ہے گناہ اس کو سواب ملتا ہے تو مسجد کو جا کے ہی نماز پڑھنا چاہیے جو آدمی اگر نماز پڑھنے کے لئے وہ ٹائم ہو گیا تو وہ آدمی جو ہے مسجد کو جا کے ہی نماز پڑھنا چاہیے اگر نہیں ہوا وقت اگر اس کو نہیں ملا کیا کی اس کو کچھ تکلیف ہے تو ویسے حال میں جو ہے وہ کہیں بھی موقع مل گیا تو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں تو پابندی سے وہ کہاں نماز پڑھنا چاہیے مسجد میں ہی وہ نماز پڑھنا چاہیے تو ایمپورٹنٹ جو چیز میں کوئی نیا چیز آپ کو نہیں بتایا ہے جو چیز آپ پانچ وقت یعنی نماز کے بارے میں جو بولنا ہے وہ آپ بچپن سے ہی آپ سن کے رہیں گے پھر بھی یاد دلا رہا ہوں کیونکہ یاد دلانا میرا فرض ہے اور آپ بھی مجھے بھی یاد دلانا چاہیے اور ایمپورٹنٹ جو چیز ہے آج کل جو ہے اورتاں کو مسجد میں جگہ نہیں وہ ایک اس کے بارے میں آپ تھوڑا غور کیجئے غور اور فکر کیجئے دیکھیں میں ملیشیا سنگپور اور سعودی ارابیہ وہاں سبھی سفر گیا ہوں یعنی ٹرائبلنگ کیا ہوں وہاں جو ہے اکثر جگہوں میں یعنی شاپنگ مال اور جو بھی مال ہو سکتا ہے یا کوئی بھی پبلک پلیس ہو سکتا ہے وہاں پر یا ایک پیٹرول بنک ہو سکتا ہے وہاں پر جتنا مردوں کے لئے نماز کے لئے جگہ بنکو ہیں اتنا ہی جگہ جو ہے عورتان کے لئے بھی نماز کے لئے جگہ بنکو ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جیسے ہی پانچ وقت نماز ہم پڑھتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ایمان میں یعنی اضافہ ہوتا ہے یعنی ایمان گیٹس ایمپروڈ تو پانچ وقت نماز جیسے ہی ہم پڑھتے ہیں ہماری ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو جیسے ہم مردوں کے لئے وہ ایمان میں اضافہ ہونا ضرورت ہے وہیسے عورتان کے لئے بھی ضرورت ہے مگر یہ ایک کنڈیشن کیا ہے عورتان کے لئے فرض نہیں ہے مساجد میں نماز پڑھنے کے لئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہے آپ آپ کے عورتان کو مسجد کو آنا آپ مت روکیے کریں تو اسی صاحب سے ہم جو ہے عورتان کے لئے بھی جگہ بڑھانا چاہیے مگر اگر وہاں کنڈیشن نہیں ہے وہاں کچھ پرابلم ہے کہیں بھی اٹلیسٹ کہیں اس کے لئے ایک الگ سے ایک انٹرنس رکھ سکتے ہیں الگ سے ایک ہال رکھ سکتے ہیں وہاں ہجاب کے پامے دی کر سکتے ہیں تو اسے بھی کرتے ہوئے اگر ہم کریں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ عورتان کے لئے بھی آپ کرو دیکھیں آج کل جو ہے عورتان کہاں کہاں جا رہے ہیں ہم مارکٹ کو جا رہے ہیں سکول کو جا رہے ہیں کالیج کو جا رہے ہیں اور قائم پارلیمنٹ ہال کو جا رہے ہیں ہر جگہ میں جا رہے ہیں آج کل ہر جگہ جانا ٹھیک ہے مگر مسجد کو جانا غلط ہے تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا غور فقر کیجئے دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چند عورتان کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد سے بگا دیئے باہر کیونکہ وہ عورت جو ہیں بہت میک اپ کے ساتھ اندر آتی تھی اور اتنا میک اپ کے ساتھ خوشبو لگاتے ہوئے اندر آنے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کو باہر پھیک دیئے تم اندر مت آنا کر کے مگر اندر آنے کے لئے کنڈیشنز ہیں کوئی بھی اچھے ہجاب کے ساتھ مسجد کو آ رہے ہیں گے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئی سے عورت کو منانے کیے اور ان کے بی بی بھی ان سے پوچھ رہتی کہ میں مسجد جانا ہے کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کو اجازت بھی دیئے ایسے بھی ہم پڑھیں تو آپ لوگ بھی کیا کرنا چاہے میں جتنا بھی بات کہہ رہا ہوں نا اگر آپ کو دلیل دلائل چاہیے انشاءاللہ میرے کمنٹ سیکشن میں میں دے دوں گا انشاءاللہ ایسا نہیں دلائل کے ساتھی میں بتاؤں گا تو انشاءاللہ یہ ایک فسٹ لیول کا ہے آج کے لئے اتنا کافی ہے انشاءاللہ کل بھی میں سیکنڈ پارٹ آپ کے سامنے رکھوں گا